اسلام علیکم عظیب طلبہ طلبات ڈریکٹ انڈریکٹ کے بعد ہمارا سلسلہ جاری ہے ایکٹیو پیسیو کی ویڈیوز کا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایکٹیو پیسیو انگریزی گریمر کا بڑا ایم قویسٹن ہے اور یہ صرف اس حوالے سے ایم نہیں ہے کہ پیپر میں اس کا قویسٹن آتا ہے اگرچہ یہ بھی بڑی ایم بات ہے کہ میٹرک جو نائمت کا جو بورڈ کا ایکزام ہے اس میں اس کے کچھ قویسٹن یا کچھ سائز کا آتا ہے اس کے علاوہ بھی ڈریکٹ انڈریکٹ کے ساتھ ایکٹیو پیسیو کا سیکھنا بھی انتائی ضروری ہے اور ایکٹیو پیسیو کے سیکھنے کے لیے ہم نے ایک ترطیب دیا ایک ویڈیوز کا ایک سلسلہ جس میں آپ کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ کس طرح سے ایکٹیو ویڈیوز کے جو فکریں ان کو پیسیو ویڈیوز میں آیا جاتا ہے تو پیسیو ویڈیوز اور ایکٹیو ویڈیوز کے کچھ روز پہلی تین چار ویڈیوز میں آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے بعد پھر مزید جو پریکٹس ہے اور پھر ایکسرسائیز ہیں آپ نے توجہ اور محنت کے ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور ان میں جو آپ کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر توجہ دینی ہے اور ان کو اپنی پریکٹس میں لانا ہے تاکہ آپ کی اس پر کمانرین کنٹرول جو ہو یعنی بہتر انداز میں آپ اس کو سیکھ سکیں تو اب ہم اس کے لئے کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں ایکٹیو وائز پیسے وائز کے حوالے سے کچھ ویڈیوز پہلے آپ نے دیکھ لیں ہوں گی ان کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں تو ہم مزید کچھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں question form in the past tense and its change in passive eyes did you like apple did you like apple یہ سوالیہ فکرہ ایکٹیو وائز ہے تو یہاں پہ چونکہ did کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ fail ماضی مطلق کا فکر ہے did you like apple اور اس کے لئے پیسے وائز بناتے ہوئے ہم was کا استعمال کریں گے اس سوالیہ فکرے کے لئے was apple liked by you یہ اس کا پیسے وائز ہے اور آخر میں sign of interrogation اس کے بعد did he eat mangos تو یہ بھی چونکہ سوالیہ فکرہ ہے اور جیسا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں question form ہے اور question form کئی پیسے وائز ہیں تو did fail ماضی مطلق کا فکرہ ہے اور ہم جانتے ہیں ماضی مطلق کے سوالیہ فکرے جو ہیں وہ واز ورسے ہوتے ہیں اور اگر do ہو یا fail مطلق کا فکرہ ہو تو وہ پھر اس امار سے سوالیہ فکرہ بنتا ہے did he like did he eat mangos sign of interrogation یہ ایکٹیو وائز ہے ایکٹیو وائز کا فکرہ ہے اور اس کو پیسے وائز بناتے ہوئے subject verb he eat apple he eat sorry mangos تو mangos جو ہے وہ object subject verb object کے pattern کو فالو کرتے ہوئے object کو فکرے کے شروع میں لے آئیں گے اس کے بعد جو fail ہے eat اس کی تیسری عالت استعمال ہوتی ہے تمام پیسے وائز میں جو fail کی تیسری عالت استعمال ہوتی ہے اور پھر he جو ہے وہ subject کی جگہ object پہ چلا جائے گا تو where mangos eaten by him یہ پیسے وائز ہے did she solve the sums یہ ایکٹیو وائز ہے یہ بھی سوالیہ فکرہ ہے did سے شروع ہے اور object چونکہ sums ہے تو subject verb اور object اس کو فالو کرتے ہوئے where the sums some object ہے یہ فکرے کے شروع میں subject آ جائے گا اور solve کی third form solved یہ solved by her she سے her اور آخر میں sign of interrogation یہ بھی سوالیہ فکرہ ہے اور پیسے وائز ہے اس کی ایکٹی وائز کی did she solve the sums اور اس کی پیسے وائز ہے where the sums solved by her اس کے بعد اگلا فکرہ where the reading books swaliyah نشان sign of interrogation یہاں پہ reading آ گیا ہے تو ing کے لیے ہم جانتے ہیں کہ bing کے ساتھ جو یہ verb ہے اس کو ing جو ہے اس کو bing میں تبدیل کر دیں گے اور read کی third form red آ جائے گی this subject verb object subject جو ہے وہ object by them میں چلا جائے گا اور اس کے بعد book جو ہے یہ subject میں آ جائے گا did the book being read was the book یہ was the چونکہ where کے ساتھ سوالیہ فکر ہے they کے ساتھ where استعمال ہوتا ہے تو singular noun book ہے اسے ہم فکرے کے شروع میں was دکھیں گے was the book چونکہ where the book نہیں was the book سوتا ہے was the book ہوتا ہے books ہو تو where the books ہو سکتا ہے was the book being read by them اگلا سوالیہ فکر ہے was he playing football پھر وہ playing ing اور past continuous subject verb object تو ہم اس کو change کرتے ہوئے was football being played playing کو جب ہم being played اس شکل میں لکھیں گے being played اور he سے by یہاں پہ by him ہوگا by him چونکہ he سے him ہوتا ہے تو یہ passive wise کا فکرہ ہے he was playing football active wise ہے تو was football being played by him یہ اس کا پیسے wise did we pluck flowers active wise ہے تو did کے ساتھ ہے تو ہم اس کو flowers کو جب فکرے کے شروع میں لگائیں گے یہاں پہ لے آئیں گے تو یہ پہ جا کے یہ شروع ہوگا worthy flowers جو کہ flowers جو plural word ہیں اور plural noun ہے تو اس لئے اس کے ساتھ where استعمال ہوگا اور where the flowers plucked by us plucked سے اس کی third form plucked اور وہی سے یہ into us پیسے wise ہے did we pluck flowers where the flowers plucked by us did they write a letter active wise ہے پھر وہی did کے ساتھ سوال یا فکر ہے فیل ماضی ہے تو فیل ماضی مطلب کہ ہم واز ورس اس کو سوالیہ بناتے ہیں was a letter یہ a letter جو object ہے تو subject کی جگہ آ جائے گا write سے return اور by they سے by them اس کے بعد where they washing harmful acids sign of interrogation acids کو فکرے کے شروع میں لیں گے harmful acids то harmful acids worthy harmful acids اور ing ہے تو being میں چینج کرتے ہوئے third form being washed by them یہ دیس سے جو وہ دیم میں تبدیل ہو جائے گا اس کا پیسے وائس ہے اس کے بعد has he killed the line یہ has he killed the line جو ہے یہ ماضی مکمل کا فکر ہے تو یہاں پہ جو has the line been killed by him یہ اس کا پیسے وائس ہے اس کے بعد why has he punished me تو me سے i بن جاتا یہ یہاں پہ آ جائے گا اور why have been punished by him or why i have been punished دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے i کو یہاں نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے why i have been punished by him or why have i چونکہ اس کا question form میں تبدیل کیا جاتا ہے why کے بغیر اس کو have been punished by him یہ سوال یہ فکرہ بن گئے ہے اس کے پیچھے why لکھ دیتے ہیں تو why have been punished by him پیسے وائس ہے had my eyes been tested by the doctor eyes جب وہ ہم اس کو subject میں لیں گے اور doctor سے by the doctor who had seen the line یہ پھر ہوئی سوال یہ فکرہ ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے had the line been seen یہ line had seen the line سے بن جائے گا had the line been seen اور who کی جگہ by home سوال بنانے کے لئے by home استعمال ہوتا ہے who had seen the line by home had the line been seen or sign of interrogation یہ پیسے وائس ہے why was teacher punishing them یہ بھی سوال کی فکرہ ہے اور why کے ساتھ شروع رہا ہے وہ ہی ڈابلو ایچ question ہے تو اس کو ہم پہلے پیسے وائس میں was teacher punishing them اس کو پہلے ہم سوال کی فکرہ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا where they being punished by the teacher the teacher subject ہے پہلے ہم سوال یہ بنا کے why when where تو w والے کو جو word ہوت ہے اس کو اس سوال یہ فکرے کے شروع میں لکھ دیتے ہیں تو یہ اس کا پیسے وائس ہے who was knocking at the door پھر who تو by whom was the door knocking ہے یہ knocking ہے تو being knocked at being knocked at knock at جو وہ دستق دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو who was knocking at the door by whom was the door being knocked at یہ اس کا پیسے وائس ہے اس کے بعد مزید imperative sentences in active and passive وائس تو یہ ring the bell active وائس ہے تو یہ imperative ہے کے let سے mostly let سے ایسے فکریں بنتے ہیں بعض جگہ پہ اس میں چینج ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہو اس طرح کوئی چینج نہیں ہوگی let the bell be rung یہ ring نہیں ہے let the bell be rung یہ passive وائس ہے اس کے بعد open the door یہ imperative ہے تو یہ active وائس ہے اور اس کو پھر let the door opened let the door be opened ed کا استعمال ہوگی open کی third form opened ہوتی ہے یہ پیسے وائس ہے open the door let the door be opened active وائس open the door اور پیسے وائل let the door be opened اس کے بعد shut the window تو let the window be shut shut the window let the window be shut 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 the ہوتی جب ہم فکرے کے شروع میں لے گے the window be shut اور let کا استعمال کریں گے imperative فکرے جو ہیں ان کے لئے shut the window active وائس اور let the window be shut کی اس کا passive وائس ہے write a letter next فکر ہے تو اس کو ایک ایکٹی وائس میں اس کو اس طرح پیٹرن کو فالو کرتے ہو let the letter let the letter اور a letter اگر یہاں پہ a ہے تو یہاں بھی a لکھیں گے a letter let let a letter be return یہ اس کا پیسے وائس ہے تو اس طرح سے اس ویڈیو میں چند فکرے آپ نے دیکھے ہیں جن میں question فارم ہے اور اس کے علاوہ imperative جو ہیں فکرے جنہیں کہتے ہیں اس میں ایکٹیو وائس سے پیسے وائس بنائے گیا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے الفل ثابت ہوگی نائنٹ کراس جو board کا question ہوتا ہے اس میں ایکٹیو وائس اور پیسے وائس شامل ہے تو آپ نے اس کو اچھے طرح سے کرنا ہے پیسی موسیقی